نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آستانہ آلی آلی پر شریف آستانہ آلی آلی پر شریف م簡یح پلئٹے چاہے پلئٹے پلئٹے باقس رکھیں پلئٹے رکھیں ترینی درجتار ترینی عوری اللہ علیہوں نے پیچھوں کو اللہ علیہوں نے پیچھوں کو نے پیچھوں کو بہتا ہمارے اے تکبیر ہوا مارے اے رسالت یا رسالت مجھے رسالت این اے اید ملاد النبی ہلا روح اللہ علیہ بہتا ہوا بہتا ہوا بہتا ہوا بہتا ہوا موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفتكم عزیز عليهم وعندكم حریث عليكم بالمومنین روح الرحیم وَإِن تَوَلَّو فَقُلْ هَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهَ تَبَقَّلْتُمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَدِيمِ سَبْ عَدْرَاتِ عَلُوْتِرِي قَدْيَ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدْنَا عُدِ الْوَالِي وَاصْحَابِي وَبَارِكُ سَلِّمْ حضرات علماء اکرام مشاہِ خیدان عربابِ علم و دانش محبز سامعین حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد بن سبحان صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات شریف کے محفظ ہے خوشا منزل و مسجد و خان قالے دروے ببر قیل و قالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک جانچ کند سادی مستی کے جو سد جان سادی فدای سگ دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسبت خوب بسغت کردم بس منفعلم لہاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے عدبی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مانی و اصحابی و بارک وسلم ہر رتبے کے بودھ در امکان برود ختم ہر نعمتے کے داشت خدا شد برو تمام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کا شاکار عظم حضرت محمد الرسول اللہ میں ان کائنات کائنات میں سب سے عظم اور سب سے افضل جماعت انبیاء و مرسلین کی جماعت ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں حضور نے خبر منایا انا قائد المرسلین و لا فخر میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں انبیاء اکرام کو بعد میں بھیجا پہلے ان سے اقرار لیا ان سے عید لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجریف دائیں تو تم تب ان کا قلمہ پڑھنا یہ قرآن مجید میں نہ تو من نبی ولا تنظرن تمہاری موجودگی میں تجریف دائیں تو تم سب ان کا قلمہ پڑھنا تمہاری امتیں تم اپنی امت کے نبی ہو تمہاری امتیں تمہارا قلمہ پڑھیں گی اور تم سب امد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بہترین جزا تھا ہمارے علماء ربانیین کو جنہوں نے حق اور باطل کو واضح کیا اور کمالات نبوت کمالات محمدی کو آفتاک سے زیادہ روشن کر کے دنیا کو بتایا آلہ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث باب نقل پڑھائی کہ اللہ رب العزت نے جب عرض کو پیدا کیا تو نوری قلم سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ یہ لکھا قلمہ طیبہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ ہے کہ بہی آخذو وغوتی بہی آخذو وغوتی میں جس کے لئے سے جو کچھ لوں گا ان کے وسیلے سے لوں گا اور جس کسی کو جو کچھ عطا کروں گا ان کے وسیلے سے عطا کروں گا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت دینے والا کون وہ تو رب تعالیٰ ہے ہر نعمت کا خالق بھی وہی ہے ہر نعمت دینے والا بھی وہی ہے لیکن بہی آخذو وغوتی میں جس کسی کو جو عطا کروں گا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے کہ لوگوں کے آمان ہیں لوگوں کے نیکیاں بھئی نماز روضہ حدی آمان سالحہ ہیں کہنے آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ تسبیح یہ آمان اس لئے پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں قبول کر لے بارگاہ الہی میں ان کو شرف قبول آذر ہو فرمایا کہ میں کسی کی نیکیاں کسی کی عبادتیں قبول کروں گا تو انہیں کے وسیلے سے قبول کروں گا یہی تو وجہ ہے جس کو آپ دلالی و حیرہ شریف میں پڑھ کے دیکھیں ہم آیا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی ضرور شریف پڑھ لیا کرو دعا کے بعد بھی ضرور شریف پڑھ لیا کرو اس لئے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ضرور شریف کو ضرور قبول فرما لیتا ہے اور اس کو ایسا کریم ہے وہ ہر کریم سے بڑھ کر کریم ہے جب اس نے پہلے ضرور شریف کو بھی قبول کر لیا اور بعد بارے ضرور شریف کو بھی قبول کر لیا تو اُلت کے قرم سے ضرور یہ امید ہے کہ درمیان کی دعا کو بھی قبول کر لیا یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے دعا کو بھی قبول کر لے بعد بارے ضرور کو بھی اور پہلے کو بھی درمیان کی دعا کو قبول نہ کریں اور یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 وسلم حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری نا زمین دی نا آسمان نا چاند نا صورت نا انسان نا خریصہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا پھنایا اسی نور مبین کو تخلیق عالم کا سبب بنایا اس لئے یہ بھی حضیث پاک سلمان فارد رضی اللہ عنہ اکرابی ہیں حضور کی بازگاہ اقدس میں جبرین علیہ السلام حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے رب سالہ نے حضور کی بازگاہ شریف میں بھیجا ہے کہ اے حبیب ہم نے دنیا کو اور دنیا والوں کو فقط اس لئے بنایا کہ آپ کی عزمت آپ کی شان دنیا کو دکھائیں اگر آپ کو پیدا کرنا مقبول نہ ہوتا ہم دنیا کوئی پیدا نہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والی و صحابی و بارک السلم تمام انبیاء و مرسلین ہدایت کے ستارے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ ہدایت کے آفتاب ہیں فَإِنَّهُ شَمْتُ فَضْلِنْ لوگوں کو صحاب سب بتاتے ہیں دن نکلتا ہے پورج کی روشنی پھیل جاتی ہے تو پہلا زمانہ ہم سمجھو جہتے رات تھی سب انبیاء اکرام ستاروں کی طرح چمکتے رہے حضور تجدی بزائے تو سارے عالم میں میں نے میرے منیر کا جنبہ پھیلنے اللہ حکم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والی و صحابی و بارک السلم یارب تو کریمی و رسول تو کریم یارب تو کریمی و رسول تو کریم قد شکر کے ہستیں میانے دو کریم دیکھو بھئی آپ غور سے سنو میں قرآن پاک کے کلمات آپ کو سناتا ہوں ایک عجیم مضمون ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے رب ایک خاص موقع تھا ایک خاص موقع پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ کلمات نظر فرمائے یہ قرآن مجید کے کلمات ہیں یہ ایک خاص موقع پر یہ ناظر ہوئے لیکن عام قائدہ اور عام حنت الہیہ حصے ظاہر ہوئے دیکھو قرآن مجید میں جگہ جگہ رب کریم نے فرمایا کہ نے کہ عطی اللہ و عطی الرسول فرمایا کہ نے کہ عطاعت کرو اللہ کی اور عطاعت کرو رسول جو جگہ نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالی کا بھی فرما پرداد ہے رسول اللہ کا بھی فرما پرداد ہے اگر کوئی جگہ جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھیں تو پھر وہ اللہ تعالی کا بھی قدور وانے رسول اللہ کا مقدور 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 و بعض لوگ جو تھے وہ ان کے قدم فزل گئے تو رب کریم نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں حضور کو بھرنایا اے حبیب آپ ان کو معاف کر اندازہ لگائیں ان صحابہ اکرام کی حضمت کو بھی جو دیکھنے پر کہ وہ قصور بار جس سے قصور بار وہ حضور کا بھی قصور ہے قصور بار ہے اللہ کا بھی قصور بار ہے تو اے حبیب اب وہ قصور بار تو ہو گئے اے حضور آپ ان کو معاف کر بعض لوگوں نے لکھا یہاں پر کہ گویا رب کریم نے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے افعال کو اپنے پر قیاد نہ کریں حضور کے مرتبے کو دیکھیں گویا رب کریم نے اپنے حضیب پاک کے پاس ان کی زفارش فرمائی اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیں لیکن بھائی تمہار نے معاف کر دیا لیکن ابھی وہ اللہ کی تو قصور بار ہے قصور بار ہے اور دوسری بات یہ کریں کہ ان کے لئے میری بارگاہ میں سفارش بھی کر دیں حضور کی امت پر اللہ کا کتنا کرم ہے اور دونوں جگہ دونوں باتوں میں حضوری وادثہ بنی خود معاف کرنا وہ بھی حضور کا پھیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یہ بھی حضور کا پھیل ہے اے محبوب اہلے آپ خود ان کی زفارش کر دیں ان کو معاف کر دیجئے پھر ہماری بارگاہ میں بھی زفارش کریں ہم بھی معاف کر دیں یہ بتا ریا کہ جب تک آپ کی مبارک زبان ان کی زفارش نہیں کرے گی ہم معاف نہیں کریں گے ہم معاف جب کریں گے جب آپ ان کی زفارش کریں گے یہ نبی اکرم علیہ السلام کی بڑی عزمت اور شان کب ہے کہ حضور اپنے ہر امتی کا معاملہ رہتے ہیں کسی سے کوئی حیرت قرآن ملی کی دوسری آیت کو دیکھو وَلَوْاَنَّهُمْ اِذَّلَمُ عَنْفَسَمْ جَاؤُوْا ایک آدمی نے قصور کیا گناہ کیے تو ساپ اندفہ کا حکم ہے اے محبوب جتنے اپنی جان پر ذلن کیا کوئی گناہ کیا وہ کوئی بھی ہو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ ان کی زفاد کہیں تو رب کریم قبول فرمائے یہ مقام حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے اور ہمارے لئے بڑی بشارت ہے یارک تو قریمیں وردولے تو قریم صد شکر کے حدیں میانے تو قریم حضور کا نام مبارک محمد ہے محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں آئے محمد یہ خوب یقین جانے ان میں کچھ مبارکہ نہیں ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہم ہزار دفعہ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا نام مبارک محمد یہ معانے کا ایک خمندر اس نے پوشید ہے حضور کے کمالات علمی حملی جسمانی حمانی دنیا میں اخربی مرتبے وہ سب کے سب خمندر کی طرح ایک لفظ کے اندر موجد ہیں محمد یہ ہم جس سے مشفق ہیں معنی یہ ہیں اَلَّذِي محمد کے معنی یاد رکھو اَلَّذِي حُمِدَ مَرْضَتًا بَعْضَ مَرْضَتٍ اَلَذِي محمد کس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئے اَلَّذِي حُمِدَ مَرْضَتًا بَعْضَ مَرْضَتٍ جن کے بار بار تعریف ہوں اَلَذِي کتنی آتھام بادر فمجنے کے لئے ساری مخلوق بھی تعریف کریں اور خانے کے کائنات بھی تعریف اور وہ تعریف ہمیشہ ہی ہوتے رہے بولے بھائیں جب بھریشتوں کے بارے میں فرمایا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِقَةُ وِيُسْلُونَ عَلَى النَّبِيِ جب بھریشتے حضور پر ضرور بھیتے ہیں تو حضور کا نام مبارک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں اس کے معنی یہ کہ سب بھریشتے حضور کا ذکر کریں اِنَّ اللَّهُ خود اللہ تعالیٰ کی صلاحات بھیج رہا ہے کہ نہیں تو حضور کا نام مبارک لے رہے گئے نہیں وَرَفْحَانَا لَقَ ذِكَرْ یہ حضور کے ذفتِ ذکر کی ایک شان حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ہے کہ رب قریب نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے تو آپ کا اتنا بڑا مرتبہ بنایا وَمَنْ ذَكَرَنِي ذَكَرَكَا وَمَنْ ذَكَرَكَا ذَكَرَنِي جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے اس لئے حضور کی تعریفیں حضور کے کمالات کا بیان حقیقت میں یہ رب تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہ رب قریب کہتی شان والا ہے جس نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا بھمائی اور حضور نے بھمائی میرا مقام یہ ہے کہ مَرَانِي وَقَدْرَا لَقَ جس نے مجھے دیکھا اُس نے حق دیکھا اور یہ وہی بار آلہ حضر فرماتے ہیں مَرَانِي قَدْرَانَ حَق جو کہے کیا بیان اُس کی حقیقت کیجئے اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام مُسْنِي خُدَابَندی کا عائنہ ہے مَدْرِ ذَاتِ خُدَابَندی ہیں اور رسولِ کریم جب اللہ تعالیٰ کی ذات بیعب ہے تو اللہ کا جنوہ محمد الرسول اللہ ان میں کوئی نقص قیدے پایا جاتا تھا خُدَابَنِ خُدُور کے سامنے حضرتِ حسان بن ثابت یہ نات پڑا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر عائد سے پاپ پیدا ہوئے اور اعلیٰ عزی بن صحیح فرمائی حضور کی ذاتِ مبارک میں کسی نقص کا پایا جانا تو در کنار حضور میں نقص کا گمان بھی نہیں کیا جاتا تھا وہ کمال حضور ہے کہ گمانِ نقص جانے محمد الرسول اللہ تو محمد ہیں محمد کے معنی تاریخ سے قابل اگر نقص اگر کوئی نقص ہو کوئی کمی ہو تو پھر محمد ہونے کے شان کے خلاف ہیں اور حضور محمد ہیں وہ ہر لحاظ سے تاریخ پہ قابل ہیں وہ علم کے لحاظ سے بھی تاریخ پہ قابل ہیں وہ عمل کے لحاظ سے بھی تاریخ پہ قابل ہیں اور یقین جانئے کہ کوئی بس پر کما رہتا نہیں جو حضور میں نہ ہو اور حضور میں اگر وہ خوبی نہ ہو تو دنیا میں وہ خوبی پائی نہیں جا سکتی اس لئے کہ ہر نعمت و حضوری سے تقسیم کرنے والے ہیں اور یہ جو رب کریم نے فرمایا کہ امہ بن نعمت رب کا فاضد یہ ملاد پاپ کی محبنیں کیا ہیں حضور کا ذکر ہیں اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کریں اللہ تعالی کی نعمت کون ہیں محمد الرسول اللہ نعمت اللہ محمد الرسول اللہ اس لئے کہ حضور تو اللہ کی تمام نعمتوں کے دھامیں ہیں اللہ امت اللہ سیدنا ہے محمد اللہ علیہ وآلہ 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 یہ حدیث پاپ ہے یہ نسائی شریف سیاہ ستا کی کتاب ہے ایک دن کچھ صحابہ اکلام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے آپس میں اتنے میں حضور تجریف رائے تھے حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا باتیں کر رہے تھے کیا گھنگو کر رہے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ رب العزت نے حضور کو بھیج کر حضور کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس رسول بنا کر دے یہ گویا وہی بات تھی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْبَاعَ جب انہوں نے یہ بات کہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضور کو بھیجا حضور بنا کر بھیجا اور حضور آئے تو ہم اللہ حضور ہدایت بلائے اسلام بلائے قرآن بلائے ہر نعمت حضور ہی لے کر آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ ابھی جبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ یہ پیغام لائے ہیں کہ اے حبیب آپ کے صحابی یہ جو میری بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے شکر گلار ہیں میرے بندے کیسے شکر ہیں ہم بھی آج یہ جو محفل ملاد جری منعفض ہوئی ہماری محترم جنہا پروفیسر جام حسین برسام اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیکیاں مقبول و منصوب ہمائے حضید محفل کو شخص قبول بخشیں یہ بڑی مبارک محفل ہے اس محفل کا منعفض کرنا بھی باعث برکت اور یہاں حاضر ہونا بھی باعث برکت ہے تمام جہان میں جو نعمت جس کو ملی رسول اللہ کے صدقے میں بھی حضور کو رب کریم نے ہمارا بسینہ بنایا حضور دو جہان میں ہمارا بسینہ حضور کے بسینے سے سارے عالم کی تخلیق ہوئی حضور کے بسینے سے عالم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی حضور دنیا میں جنوہ گر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آتے ہیں کسی صحابی کو کوئی تکلیم کوئی پریشانی کہاں جاتے تھے حضور کے پاس آتے ہیں حضور کو رحمت بنایا بیماروں پر اپنی رحمت کا ہاتھ پھیرا تو ان کو شفا ہو جاتی تھی حضور علیہ السلام مرسوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے ایک چند آیا یا رحمت اللہ جہلیت کے زمانے میں میں نے اپنی بیٹے کو زندہ دنگور کیا تھا آپ مجھے زندہ کر دیجئے اور میں چل جہاں تو نے مجھے دخن کیا وہاں لے چل ماں تجریف دے گئے اس کی بیٹے کو آواز دیں اور فرمایا کہ تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اگر چاہیں تو ہم تجھے تیرے ماں باپ کے پاس لوٹا دیں اس نے لبیق و سادہ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اے پیانے آقا میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبان پایا مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں مدینہ باپ میں ایک کون ہے اُس کا پانی جول میں حضور کے پاس لائیں حضور نے کلی بھنوائی اُس میں لواب مبارک دانا اور حکم دیا کہ یہ جول جو پانے کا اُس ہی کوئے میں واپس دانا جب وہ کوئے میں جول دانا دیا آگے لکھا ہے حضیث پاک نے کہ پھر بہت لوگ حضور کے پاس آتے تے بیمار کوئی بھی کسی دور در آتے کہ یا رسول نے بیمار ہے حضور حکم دیتے تھے کہ اُس کونے کے پانی دے اُس کو نہ لاؤ اُس کونے کے پانی دے اُس کو غزر دو تاکہ لکھا ہے کہ جب اُسے غزر دیتے تھے تو وہ پھولا ہی شمایاب ہوتا ہے ایسا ہوتا تھا جہدے رسی تے بندہ والا کسی نے رسی پھولا ہے تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سب سے آدم نشان محمد الرسول شائر اللہ میں سب سے آدم ہیں رب کریم فرماتا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْبَ الْقُلُومِ حضور کی تو بڑی شان بڑی حضمت ہیں حضور کی اُمت کے صحابہ اِقرام حضور کی اُمت کے اولیاء ان کے بڑے درجے بڑے مقامات ہیں حضور نے ایک لفا فرمایا حضور نے فرمایا کہ ہمارے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی فوجیں قابلوں سے جنگ کریں گے قابل بڑے طاقت کروں گے مسلمان بہت مشکل میں ہوں گے آپ اس میں مشورہ کریں گے سب مسلمان لشکل والے کہ سارے لشکل میں تلاش کرو کوئی ایک صحابی بھی ہے ان کے اندر تو تلاش کریں گے تو ایک صحابی بھی جنگے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا تو اُس کے وسیلے سے دعا کریں گے رب کریم فتح آتا کریں گے پھر حضور نے فرمایا کچھ عرصہ اور گزر جائے گا پھر مسلمانوں کا ایک لشکت جہاد کریں گا وہ بڑی مشکل میں ہوں گے قابل بڑے صحابی بھی سامان کے ساتھ آئیں گے اب صحابہ اکرام بھی دنیا سے تجریف دے گئے تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ سارے لشکل میں تلاش کرو کوئی آیا تھا آدمی جتنا کسی صحابی بھی جارت کی تو وہ تلاش کریں گے ایک آدمی مرے گا اُس کے وسیلے سے دعا کریں گے فتح ہوں حضور کا مقام مرتبہ حضور تو دو جہاں میں ہمارا وسینہ ہے حضور کے صحابہ حضور کی امت کے عوری ہمارا وسینہ ہے حضور کی بارگاہ اقدر میں کچھ صحابہ اکرام بیٹھ ہو گئی تھی ایک جنادہ گنہ تو وہ صحابہ اکرام اس کی تعریف کرنے لگے بڑا نیک آدمی تھا حضور نے فرمایا وجہ بچ واجب ہو گئی وہ چلا گیا خودی دن میں ایک اور جنادہ آیا لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی کہ برا آدمی تھا حضور نے فرمایا وجہ بچ واجب ہو گئی پہلے بھی یہ وجہ بچ فرمایا جو بارہ بھی تو صحابہ اکرام بیارت کیا تیس واجب ہوئی فرمایا تم نے پہلے جنادہ بارے کی تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی تم نے دوسرے کی برائیاں بیان کی اس کے لئے جوزف واجب ہو گئی فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تم جسے جنت ہی کہہ دو وہ جنت ہی ہو جاتا تیسے دون گرفت ہو گئی یہ مقام اور مصابہ صحابہ اکرام کا امت کے صالحین کا کہ آپ نے نہیں سنا بارہ یہ حدیثیں موجود ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت کے عبدال ہیں اولیاء ان کے طفیل میں رب کریم بارج برساتے ہیں ان کے برکت سے بشمنوں پر فتہ نصیب ہوتی ہیں اولیاء ان کے طفیل میں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ عنہ سچا دین لے کر آئے اولیاء اولیاء تو ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے مقدس بندے اور رسول ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک حضرت محمد الرسول اللہ عبدہو و رسول اللہ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں لیکن یاد رکھو وہ عبدہو ہیں وہ اللہ تعالی کے مقدس بندے ہیں خواد بندے ہیں عبد جگر عبدہو چیزیں جگر ما تھرا کا انتظار منتظم ارے وہ عبد مقدس ہیں لیکن کوئی انتظار منتظم انسان ان کے جیسا نہیں کوئی شخص ان کے برابر نہیں ان کے جیسا نہیں ان کے رب نے ان کو بے مثل بنایا وہ محمد الرسول اللہ وہ بے این ہیں بے نفس ہیں ہر خوبے کے مالک ہیں میں اسی پر اختتام کروں گا کہ ہر رتبہ کے بودھ تر امکام برود ختم ہر نعمتے کے دار خدا شب برود تمام مآخون دامانا الحمدللہ مصطفی مصطفی چمکا تیبہ کا چاند جی سوہانی گھری چمکا تیبہ کا چاند اس دل افرو سات پیلا خو سلام مصطفی مصطفا جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا خو سلام مصطفی فریشتہ ارشی ہے جس کے زیر نگی فریشتہ ارشی ہے جس کے زیر نگی اس کی کاہر ریاست پیلا کو سلام مصطفی جانی رہبر پیدا کھو سلام شمائے بز میں حیطایت پیدا کھو سلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام آجزانہ ہو سلام اے گلشن وحدت کے پھول